بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیز اترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ کتاب الجنائز تک پہنچ چکا ہے اور اس میں حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتالیس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے باب قائم کیا ہے بام الامری باتباع الجنائز یعنی جنازوں کی اتباع کرنا ان کے پیچھے چلنے کے حکم کا باب راوی ہیں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایا تو میں آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں یہی سمجھا رہا تھا کہ سرکار اگر کسی چیز کا بعض وقت حکم دیتے ہیں اس میں کوئی شدت اور سختی مقصود نہیں ہوتی وہ ایک مشورہ ہوتا ہے اسی طرح بعض چیزوں سے منع فرماتے ہیں لیکن اس منع میں شدت اور سختی نہیں ہوتی وہ بھی ایک مشورہ ہوتا ہے اس میں عمومتی کوئی اختیار ہے کہ کرے یا نہ کرے کرے گا تو ثواب پائے گا اگر نہیں کیا بلا عذر بھی چھوڑ دیا تو ہم اسے گناہگار نہیں کہیں گے کیونکہ جب سرکار مشورہ دیتے ہیں اس پر عمل کرنا مستحب ہے افضل ہے کریں تو بہت ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ایسا دے دے کہ جس کے بارے میں کوئی قرائن نشانی علامت پتہ چل جائے کہ اس کے ترک پر ہم گناہگار ہوں گے تو سمجھ لیں کہ وہ حقیقتا حکم ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لئے بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمیں ماننا ہی پڑے گا نہیں مانیں گے تو گناہگار ہوں گے شدید قسم کے کریں گے تو ثواب ملے گا اور اس میں عمومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بیان فرماتے ہیں اس میں شدت کر دیتے ہیں سختی بیان فرما دیتے ہیں کسی نے اگر اس کو ترک کیا ہوتا ہے تو اظہار نرازگی ظاہر ہوتا ہے سرکار جلال میں آ جاتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں کوئی آپ عمل فرماتے ہیں یہ کرو اور ساتھی فرما دیتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو پھر عذاب ایسے سے ہوگا بری موت آئے گی عذاب قبر ہوگا یا مطلب اور شدت سختی سرکار فرما دیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر صرف مشورہ نہیں دے رہے بلکہ سختی کے ساتھ اس چیز پر عمل پیرا کروانا مقصود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حدیث کو دیکھ کر فوراں اس میں اگر سرکار نے بات بیان فرمائی یوں کرو یوں نہ کرو تو ہم یہ فیصلہ کر سکیں یعنی عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ فوری طور پر فیصلہ کر سکے کہ اس کا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے اس اعتبار سے کہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اس چیز سے بچنا لازم اور ضروری ہے اس لحاظ سے کہ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے یہ عوام نہیں پہچان سکتی بعض اوقات بلکہ سرکار حکم فرمارے ہوتے ہیں لگتا ہے بھئی سرکار نے حکم دیا ہے لیکن پھر جب ہم دیگر احادیث کریمہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے عامال اقوال افعال کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تو صرف ایک مشورہ تھا اس لئے علماء اور مفتیانے کرام جو ہیں ان کا چونکہ مطالعہ وسیع ہوتا ہے دلائل شرعیہ اس موضوع سے متعلق عوام کے مقابلے میں علماء کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں مستحضر ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے ترک کرو گے گناہ گار ہو گے اس چیز سے بچنا ضروری ہے اگر کرو گے تو گناہ گار ہو گے تو اس لئے ضروری ہوا کہ علماء سے رابطہ رکھا جائے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ آپ سوشل میڈیا پہ چلے گئے کوئی حدیث کسی نے وہاں ڈالی ہوئی ہے آپ نے حدیث لے لی کوئی ڈیڈس پڑھ رہے ہیں اس میں کئی حدیثیں آپ کو نظر آگئی ہیں آپ نے اٹھا لی اور اس میں کوئی حکم ہو اور اس کی روشنی میں آپ کہیں دیکھیں علماء گناہ گار ہو رہے کیونکہ نبی کریم نے تو یہ اشارت فرمایا اور یہ علماء ایسا نہیں کر رہے ہیں یا آپ علماء کی طرف بے عملی کی نسبت کر دیں نیک لوگوں کی طرف دیکھو جی یہ بے عمل لوگ ہو گئے میں نے خود حدیث میں پڑھایا کہ ایسا کرو سرکار نے کہا اور یہ نہیں کر رہے کیونکہ یہ مطلب استحواب بات چیزوں کا ہوتا ہے مستحب جیسے سرکار نے اشارت فرمایا کہ جب جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ پہلی ذو الحجہ سے لے کر قربانی تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کٹے اب اس میں منع کر دیا سرکار نے لیکن آپ دیکھ لیں فقی کتابیں اٹھا کے پڑھیں دلائل کسیرہ سے ثابت ہے کہ یہ صرف ایک مشورہ ہے سرکار کا کوئی حکم نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ ناخن بھی کٹتا رہتا ہے ان دس دنوں کے اندر جسم کے بال بھی صاف کروالے کوئی گناہگار نہیں ہوگا اب اگر کوئی مطلب جس بیچارے کو پتا ہوتا نہیں ہے بعد وقت ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو کم علم ہوتے ہیں لوگ یہ تو ہمت کرنی پاتے کہ باقاعدہ آپ سکولر کورس کریں درس نظامی کریں عالم بنیں پھر آپ کچھ کلام کریں کون اس مشقت میں پڑے بس بیٹھے بیٹھے سب کچھ حاصل ہو جائے وہ اس طرح کی کہیں پی حدیث لے کر وہ تفسرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے شخص کے لئے یہ مناسب ہوگا کہ اس نے پوری میڈیکل کی بکس وغیرہ نہیں پڑھیں اس نے مطلب باقاعدہ کوئی پریکٹس وغیرہ نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا تو کیا اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دوائیوں پر کمیٹس پاس کرے بیماریوں کے بارے میں وہ مطلب اپرن وغیرہ پہن کر آپریشن کرنے کے لئے آپریشن تھیٹر میں گز جائے کیسا کر سکتا ہے لازم بات ہے کہ نہیں اس لئے میں اپنے بھائیوں بہنوں سے خصوص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ از خود کوئی قدم نہ اٹھائیں اگر آپ حدیث میں کوئی حکم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ قرآن کی آیت میں کوئی حکم دیکھتے ہیں اس کو بھی یہ نہ کہیں یہ فرض ہو گیا یہ واجب ہو گیا یہ علماء کا کام ہے کہ وہ احکام نکالتے ہیں اور پھر ان میں درجہ بندی کرتے ہیں جن میں بہت زیادہ شدد شختی ہوتی ہے انہیں فرض رکھتے ہیں جو اس سے کم ہے واجب اس سے کم سنت مؤکدہ اس سے کم سنت غیر مؤکدہ پھر مستحب اسی طرح جب ممانعت ہوتی ہے تو جب زیادہ شختی سے منع کیا گیا ہو تو حرام کم ہے مکروع تحریمی اس سے کم ہے اس کو عیساعت کہتے ہیں مثلا برائی کرنا اور اس سے کم ہوتا ہے تو مکروع تنزیحی اس سے کم ہوتا ہے تو خلاف اولا پانچ درجے کرنے کے سلسلے میں اور پانچ ہی درجے ممانعت کے سلسلے میں ہیں تو عوام الناس کو پتا نہیں چلتا کہ یہ جو حدیث میں ممانعت ہے یہ حرام کے درجے میں ہے مکروع تحریمی اسعاد مکروع تنزیحی خلاف اولا اور اسی طرح اگر سرکار نے فرمایا کام کرو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ فرض ثابت ہو رہا ہے واجب وغیرہ وغیرہ تو اس لئے ہم گزارش کر دیں کہ درہ توجہ کریں تو اس میں ساتھ چیزوں کا ذکر ہے ہم اس پر تفسرہ کریں گے پہلی بات ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا سرکار نے حکم فرمایا اب دیکھیں جنازے کے ساتھ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے میت فوت ہوتا جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے غسل دینا فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کے مطلب پورے شہر میں سے اگر ایک آدمی بھی اس عبادت کو ادا کر لے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا تو ایک آدمی بھی اگر غسل دے دے میت کو صحیح طریقہ سے غسل دے دیا سب بریوزمہ ہے کوئی گناہگار نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بھی غسل نہیں دے گا تو گناہگار اسی طرح پھر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اسی طرح ہمارے لئے دفنانا فرض ہے اسی طرح ہمارے لئے کفن دینا فرض ہوتا ہے فرض کفایہ ہے تو یہ ہے لیکن جنازے کے ساتھ جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس نے نماز جنازہ پڑھی اور پھر جنازے کے ساتھ گیا اور دفن تک وہاں رہا اس کے لئے دو قیرات عجر ہے اور جس نے نماز تو پڑھی لیکن ساتھ دفن کرنے نہیں گیا بلکہ پہلے چلا گیا اس کے لئے ایک قیرات عجر ہے تو اگر یہ ساتھ چلنا فرض یا واجب کے درجے میں ہوتا تو پھر تو وہ گناہگار ہوا ثواب کہاں سے ملتا تو اس لئے یاد رکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا فرد کفایہ کے تفصیل وہ تو ہے لیکن جنازے کے ساتھ جانا ایک عمر مستحب ہے اگر آپ جائیں گے تو بہت سواب ملے گا نہیں جائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے پھر اس میں یہاں ذکر نہیں ہے یہاں تو مطلقا فرمایا جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا کیا عورتیں اس حکم میں شامل ہیں کے نہیں ہیں تو دیگر احادیث کریم اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار نے عورتوں کو جنازے کی اتباع سے منع فرمایا کہ عورتیں نہیں جائیں گی منع کر دیا یا آگے شاید حدیث آ بھی جائیں گی تو عورتیں سے مستثنہ ہیں عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی اور مرد بھی ان کے لئے جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے جائیں گے تو سواب ملے گا نہیں جائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے اب اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں اس حدیث کو بنیاد بنا کر مثال کے طور پر ایک دیندار آدمی اس سے کوئی بہت زیادہ کام ہے محلے میں کوئی شخص فوت ہوا وہ جنازہ اس نے ضرور پڑا لیکن پھر وہ کہ یہ اپنے کام سے نکل گیا اب بعد میں ایک شخص عام آدمی نے اس حدیث کو دیکھ کر اس کو پکڑ دیا پبلک میں یہ جاہل لوگ ایسی کرتے ہیں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے کہ میرا اتنا مطالعہ ہے وہ بات وقت ایسی کر دیں کہ بھئی آپ جنازے میں نہیں آئے تو اس نے کہا میرے کام تھا میں جنازہ پڑھ کے چلا گیا حالانکہ نبی کریم نے تو حکم فرمایا جنازے میں ساتھ جانے کا حکم دیا ہے آپ نہیں کہے اس طرح آپ لوگ آپ لوگ عمل نہیں کریں گے کون کرے گا تو یہ اس طرح کے جو بیچارے نادان اور بھولے بھالے لوگ ہیں انہی کو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی و بہنوں ایسا نہ کیجئے اب اس شخص کا جانا فرض یہ واجب نہیں تھا لیکن آپ کا سختی کرنا یہ گناہ ضرور ہے وہ نہ جانے کی بنا پر گناہگار نہیں ہوا لیکن غلط حدیث کا مفہوم نکالنا یعنی حدیث کا غلط مفہوم نکالنا پھر اس پر شدت اور سختی کرنا پھر ایک شخص کو سب کے سامنے اس طرح زلیل کرنے کی کوشش کرنا اس میں آپ بہت شدید گناہگار ہوں گے یہ دین کا معاملہ ہے کوئی ہانڈی نہیں ہے کہ کوئی مرد گھر میں کھڑا ہو گیا کہ سبزیاں کٹ پیٹ کے جسے تیسے ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈالا اس میں نمک ڈال دیا جی گھی مرچے ڈال دیں وہ بھونا جب تھوڑا سا پانی کم ہوا تو گھی ڈال دیا کہ بھون گیا چلو کھانا بن گیا ذائقے میں فرق ہوا یہ ہو لیکن بنی جائے گا کچھ نہ کوئی لاشی بن جائے گی بن جائے گی یہ مرد کر سکتا ہے لیکن دین کے معاملے کے اندر طبع آزمائی ایمان کو تباہ کر دیتی ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ سرکار نے جو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے کا حکم دیا یہ مستحب ہے کوئی فرضیہ واجب نہیں نمبر دو یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتیں نہیں جائیں گی نمبر تین جنازے کے ساتھ اسی کے ساتھ جائیں گے جو مسلمان کا جنازہ ہوگا لہذا کافر کے جنازے میں شرکت کرنا منع ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے مومن فوت ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں بے شمار رحمتیں رحمت کے فرشتے آتے ہیں وغیرہ اور اگر کوئی کافر مرتا ہے تو عذاب کے فرشتے جہنم کے فرشتے آتے ہیں اور اس سے شدید عذاب ہونے لگتا ہے اس پر لعنتیں اترتی ہیں تو لہذا اس کی جنادے میں شرکت کرنے کو منع کیا گیا تو اس سے مراد مسلمان کا جنازہ ہے پھر اسی طریقے سے اور بہت سارے چیز ہیں کہ ایک ہوتا ہے عقیدے کی درستگی اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پر برملہ آپ کے سامنے غلط قسم کے عقائد ماذا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا دیگر انبیاء علم السلام کے ساتھ معاملہ بالتمیزی والا رکھنا صحابہ کرام علم و ردوان کو گالیاں دینا اس طرح کے کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی فرض کر لے کوئی شخص ہے تو جو اعلانیہ طور پر اس طرح بدعقیدگی میں مبتلا ہو اس کے لئے بھی یہ حکم نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تو سرکار نے شاید فرمایا یہ ایک فرقہ بعد میں پیدا ہونے والا تھا جو تقدیر کا منکر ہونے والا تھا قدریہ فرقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں آپ نے شاید فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کے عیادت نہ کرو اور مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث سے نتیجہ نہیں نکلتا علماء کا کمال یہی ہے کہ جنازے میں شرکت کرنی نہیں کرنی اس سے متعلق آیات جتنی بھی احادیث کریمہ صحابہ کرام کے عمل سب سامنے رکھتے ہیں پھر ان پر غور و تفکر کر کے نتیجہ نکال کر وہ آپ کے اور میرے حوالے کرتے ہیں بڑی محنت ہے ہمارے اکابرین کی اور ہم تو چونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے ایک ایک موضوع سے متعلق ایک دونی سینکڑوں حدیثیں ہوتی ہیں اور کوئی حدیث کچھ کہہ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہی ہے پھر قرآن کی آیات صحابہ کرام کے افعال اخوال پھر ان کے اندر آپس میں موافقت مطابقت پیدا کرنا کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے کون سی دلیل قوی ہے کون سی کمزور ہے پھر ایک نتیجہ مرتب ہوتا اسی طریقے سے یاد رکھیں اگر کسی ایسے مسلمان کا جنازہ صحیح العقیدہ ہے مسلمان بھی ہے لیکن وہ ظاہری طور پر کوئی بہت بڑا گناہ اعلانیہ طور پر کر رہا ہے تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ دیندار اس میں شرکت نہ کرے مثال کے طور پر وہ علاقے جوہ کے اڑے چلاتا تھا معروف ہے کہ جوہ چلاتا ہے شراب نوشی کی اڑے چلاتا ہے دکانے ہیں یا اور زینہ کرتا ہے کرواتا ہے اور بہت سارے گناہ اعلانیہ طور پر کرنے والا اس کے لئے حکم شرع یہی ہے کہ جو حاکم اسلام ہو یا جو بڑے مفتیان کرام ہیں بڑے علماء ہیں وہ نہ اس کی جنازے میں شرکت کریں نہ اس کے جنازے کے ساتھ چلیں وجہ اس کی ہے لیکن یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو غسل نہ دیں اس کو کفن نہ دیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں اگر وہ ان چیزوں کو حلال نہیں سمجھتا تھا تو بہرحال مسلمان ہے اور ہماری یہ پرگرام آپ جو مسلسل دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری گفتگ ہوئی چکی ہے کہ کفر و شر کے علاوہ اگر کوئی مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اگر اس کو حلال سمجھ کے نہیں کرتا ہے حرامی سمجھ کے کرتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے تو وہ کافر بہرحال نہیں ہوگا جب کافر نہیں ہے تو مسلمان ہے مسلمان ہے تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کرنا ضروری ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح جو بڑے دیندار لوگ ہیں وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں اس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی کہ دیکھو یہ شخص اعلانیہ گناہ کرتا تھا تو مرنے کے بعد عام قسم کے لوگی اس کے جنازے میں ہیں یا بعض اوقات تو عام بھی لوگ بھی کڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے وہ جو چرسی موالی قسم کے دوستیں دو چار دس بارہ بیس وہ اٹھا کے اس کو بس خبرستان میں لے گئے اور ڈال کر آگئے تو وہ ایک نشان عبرت بن جاتا ہے اور اس سے پھر لوگوں کو درس حاصل ہوتا ہے نصیت حاصل ہوتی ہے اور لوگ گناہ سے بچتے ہیں اس کے برخص اگر ایک ایسا کوئی شخص جوئے کڑے چلانے والا مرے اور بڑے بڑے شہر کے میں فرض کرنا فرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء مفتیان کرام آگئے نیک لوگ اپریزگاروں کا مجموعہ ہو گیا آپ خود بتائیے کیا کسی کے دل میں ان چیزوں گناہوں سے مطالق نفرت پیدا ہوگی بلکہ وہ کہیں گے یار یہ تو بڑی عزت سے مارا ہے تو بھئے ٹھیک ہے ہم بھی کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عزت دے دے گا یہ ذرا توجہ طلب بات ہے اس لئے اگر کوئی اعلانیہ طور پر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو تو دینداروں کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ان کی نماز جنازے میں شرکت نہ کریں اور جنازے کے ساتھ نہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بعض حضرات کے جنازے نہ پڑھنا ثابت ہے جیسے ایک شخص تھے انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا نبی کریم نے فرمایا کہ کیا ان پر کوئی قرض ہے تو عرص یہ کہ جی ہاں فلان شخص پر قرض آیا تو اس نے کہاں نے فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا لو یہ تو بات وقت ایسا ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام یہ ماد اللہ کو گناہ کبیرہ کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ بسہ اوقات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی فعل کی قباحت کو اس طرح بھی ظاہر کیا ہے کہ میں یہ مناسب فعل نہیں تھا ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تو آپ نے اس طرح عمل کر کے دکھایا ہے تو اس لئے اچھی طریقے سے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہئے اچھا پھر اگر ساتھ جانے کا حکم دیا ہے تو اس کے کچھ عداب اور احترام ہیں جنازے کے ساتھ جائیں تو نصیحت حاصل کریں عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جائیں کیونکہ جنازے کے ساتھ جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ سرکار نے حکم دیا آپ اس حکم کی تعمیل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا تو پہلے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جائیں اس لئے نہ جائیں کہ رشتہ داریں نہیں جائیں گے تو خاندان میں باتیں ہوں گی یہ آفس میں کام کرتا تھا لوگ کہیں گے دیکھو دوست مرہ تم آئے بھی نہیں ہو صرف لوگوں کے موں بند کرنے کے لئے اپنے آپ کو تنقید سے بچانے کے لئے مرے دل کے ساتھ آدمی شرکت کر رہا ہے ثواب نہیں ملے گا اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور خوش دلی سے جائیں صدمہ احساس ٹھیک ہے ہوتا ہے سب کو بعدوں کو اتنا زیادہ صدمہ نہیں ہوتا لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ ہم ساتھ جائیں تو ہسی مزاک تھٹے کرتے ہو جا رہے ہیں غلط ہے تیسری چیز پھر وہی کہ آدمی نصیحت اور عبرت حاصل کریں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں پہلے زمانے میں جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو ہر شخص اس کے جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا لہذا اگر کوئی نیا آدمی وہاں پر آتا تو اسے یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس میت کا قریبی رشتہ دار کون ہے کہ جس کے ساتھ میں تازیت کروں یعنی ہر ایک غم میں نظر آتا تھا اپنی فکر میں کہ یہ جنازہ جا رہا ہے یہ شخص تو فوت ہو گیا یہ تو ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گیا اور ہم ابھی باقی ہیں پتہ نہیں ہمارا ایمان کا کیا معاملہ ہوگا ایسے وہ خوفزدہ ہوتے تھے تو نصیحت اور درس حاصل کرتے تھے آج ہمارے یہاں پر ہے کہ آج بھی تازیت کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے وہ اس اعتبار سے پتہ نہیں چلتا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے سارے ہنسرے ہوتے ہیں سارے نورمل حالت میں ہوتے ہیں یعنی ایسے ایسے ہم نے جنازے دیکھے ہیں میں تو خیر عورتوں کو تو نہیں دیکھ رہا ہوں خواتین نے بتایا جیسے ہماری مہاریم نے کہ میک اپ کرتی ہیں خواتین بعض تو کہ وہ فوت ہو گیا تو گھر سے نکلیں ٹھوڑا ٹھوڑا لپسٹک تو لگا لوں تھوڑا سا وہ کر کے یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو سوار کر پھر وہ جا رہے ہیں جی جنازے گھر کے اندر تاکہ وہ مطلب بساوہ چہرہ نظر نہ آئے یہ عجیب و غریب صورتحال ہے تو بہرحال درس حاصل کرنا چاہئے حسی مذاک تھٹا نہ ہو عدب اور احترام کے ساتھ جائیں جنازے کے پیسے چلنا افضل ہوتا ہے اور اس طریقے سے جا کر پھر عدب احترام کے ساتھ ہی واپس آئیں انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل ذکر کریں گے نیکس برگرام میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ حمد صلی اللہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ